کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا کون ہے مسیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا اللہ ہے اللہ ہے تو جب اللہ نے کائنات کا ذکر کیا تو آخر میں کہا فتبارک اللہ رب العالمین فتبارک اللہ رب العالمین ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض في ستت ایام ثم السبال العرش یخش اللیل النهار يطلبه حفیفہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره علا لہ الخلق والعمر سنو خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے پھر کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین یہاں اپنے رب ہونے کا تعرف کر رہا ہے کہ بڑی برکتوں والا ہے کل کائنات کا رب بالنے والا میں یہ کہہ رہا تھا انسان کو سب سے حسین بنایا تو اب اللہ صرف ایک انسان کو ذکر کرنے لگا ہے کہ میں نے انسان بنایا کائنات نہیں جنت جہنم سورجان ستارے سیارے مشرق مغرب شمال جنوب آگ دریا پانی مٹی صرف ایک انسان کو ذکر کرتے ہوئے اب اللہ اپنا آخر میں تعرف کیسے کرواتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طَيْنِ مٹی سے بنایا جوہر نکالا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَقِين اے میرے بندے تو میں پہلے مٹی سے نکالا غزہ بنایا پھر اس میں سے ایک گمدہ پانی بنایا پھر اسے ماں کے پیٹر میں ٹھکانہ دیا ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِذَامَةَ فَقَسَوْنَا الْعِذَامَ لَحْمَةَ ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِ پھر کہتا ہے میرے بندے مٹی گندہ پانی ماں کے پیٹر میں ٹھر آیا پھر اس پانی کو ایک کیڑے کی شکل تھی پھر اس کو ایک ٹکڑے کی گوشت کی شکل دی پھر اس میں ہڈیوں پیدا کی ہڈیوں پر گوشت کا پلسٹر کیا پھر یہ شکل بنائیے جو لے کر بیٹھے ہو اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ اُنْخِينَ وَلِلْسَانَ وَشَفَطَئِنَ ہونٹ اور زبان اس کے بعد کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِ کیا برکت والا ہے سب سے حسین خالق سب سے حسین خالق احسن آپ کو کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ میرے بندے جو تجھے بنا دیا ہے نا کسی کو ایسا نہیں بنایا اور پھر جہاں ہماری پیداعش کا ذکر کیا اپنا تعرف کروا ہے کہ مجھ سے حسین بنانے والا کوئی نہیں کیا دلیل ہے سورج شان نہیں کیا دلیل ہے کہ تُو سب سے حسین بنانے والا جنت جہن نہیں مشرق مغرب نہیں آگ پانی مٹی ہوا نہیں خوبصورت وادیاں مرغزار گلستان چمن آب شارے نہیں تیرے سب سے حسین ہونے کی دلیل کا تیرا وجود تُو ایسا حسین ہے کہ تیرا بنانے والا سب سے حسین ہے کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے ہائے 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 یبن آدم اے آدم کی اولاد سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے ایمان والو نہیں راتوں کو اٹھنے والو نہیں رونے والے پردہ دار عورتیں حلال کمانے والے تحجد پڑھنے والے حج کرنے والے عمرے کرنے والے یبن آدم اے آدم کی اولاد جس میں آج بھی دو سو تین سو کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسی اللہ کا بیٹھا وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹھا کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور سو سوہ سو کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مزا کڑایا ہوا ہے ایمان کو بیچا زمیر کو بیچا ان سب سے اللہ بات کر رہے ہیں یہ نمازیوں سے نہیں یبن آدم یبن آدم اے آدم کی اولاد انی لکم حب میں تم سے پیار کرتا نا فرمان اولاد کو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جہداد سے فارغ کر لیا ہے نا فرمانی کی بنا پر روز اخباروں میں ایڈ ہوتا ہے جس کے ہم بندے جس نے پیدا کیا اسی سے بغاوت ہے اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں انی لکم حب میں تم سے پیار کرتا اگلی بات اس سے بھی عجب ہے اب بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رعایہ رعایہ سے وہ پیار کریں کیا پرواہ ان کا تو حکم شلت اے آدم کی اولاد مرد عورت اچھے برے ناشنے والی پردادار شراب پینے والا تحجد میں رونے والا انی لکم محبن مجھے تم سے پیار ہے اگلی فبحقی علیکہ کن لی محبہ اللہ میری اللہ میری اللہ کیا بات اللہ نے کیا اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں